جو شارٹیج اوکپیشن میں تھی ان میں کسٹرکشن بھی جو ہے وہ بیچ میں انکلوڈ ہوئی ہے روفنگ ہوتی ہے جو عام طور پر دیکھیں کتنا سموتلی جو ہے وہ یہ چیزیں اوپر روفنگ ہوئی ہے اور کتنے مزے کی جو ہے وہ ایک جیسی جو ہے وہ روفنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنے ویزے کو ٹائر ٹو ویزے کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم یار آج کی یہ ویڈیو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان سونٹس کے لیے جو یوکے ابھی آ رہے ہیں یا جو یوکے آنے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ ان فیوچر پی آر جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج سے تقریباً جو ہے وہ ایک دو بہینے پہلے تک جو ایزی ویئے تھا پی آر لینے کا وہ تھا کیر ہوم کا ویزا جو جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا ایجنٹس بیچ میں جو ہے وہ انٹر ہونا شروع ہوئے اور ایجنٹس نے پندرہ زار سولہ زار کچھ بیس زار بھی اور ابھی پچیس ہزار تک بھی پہنچ گئے میں نہیں سمجھتا کہ ایک نارمل بندہ میری طرح کا اتنے جو ہے وہ پیسے افورڈ کر سکتا ہے اور کام بھی وہ اتنا عجیب سا ہے اور گندہ سا ہے کہ most of the time لوگ جو ہے نا وہ کے روم کی طرف پہلے جا رہے تھے لیکن اب جو ہے نا وہ لوگ اس طرح اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہے تو پچھلے دنوں ایک یوکے ہوم آفیس نے جو ہے وہ کچھ اور چیزیں ایڈ کی ہیں بیسیکلی جو شارٹیج اکوپیشن میں تھی ان میں کنسٹرکشن بھی جو ہے وہ بیچ میں انکلوڈ ہوئی ہے تو ابھی میں ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ موجود ہوں بیسیکلی میرا جو کنسرن ہے یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں جو ورکرز تھے ان سے میری بات شات ہوئی اور ان سے بات کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں میں نے انفرمیشن لی تو میں نے کہا آپ سے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کی سائٹ کے اوپر کتنا جو ہے وہ کام ہوتا ہے کام کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو اور کون سے ویزے ایسے ہیں جو آپ اگر آپ کو یہ کام آتا تو آپ کو آپ اپنا ویزا آتے ساتھ ہی یا کچھ کورس کرنے کے بعد کچھ آپ کو کارڈ بنانے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے ویزے کو ٹائر ٹو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنسٹرکشن کا یہ کام آتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن کے کچھ کام کو انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ شارٹیج اوکیپیشن میں جو ہے وہ انکلوڈ کر دیا تو وہ کام اگر آپ کو آتا ہے آپ یہ پاکستان انڈیا سے بھی سیکھ کے آسکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ سائٹ کے ویزیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے چیزیں جو ہے وہ اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اپنے ویزے کو ٹائر ٹو کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں نا تو اس ٹائم پہ ایک کرین کھڑی ہویا ہے اور کافی ساری یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بسیکلی بن رہی ہیں یہ ہو سمجھے کہ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جیسے پاکستان میں عام طور پر بنتی ہے وہ بن رہی ہے اچھا اگر میں اس سائٹ پہ آپ کو دکھاؤں نا تو یہ اوپر دیکھیں آپ تو یہ جو گھر ہے نا ان کے اوپر اس طرح پاکستان میں جیسے لنٹر ڈالتا ہے نا پروپر قسم کا سریعہ سیمٹ اور اس طرح اس طرح کی چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی یہ بسیکلی روفنگ ہوتی ہے جو عام طور پر دیکھیں کتنا سموتلی جو ہے وہ یہ چیزیں اوپر روفنگ ہوئی ہوئی ہے اور کتنے مزے کی جو ہے وہ ایک جیسی جو ہے وہ روفنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنے ویزے کو ٹائر ٹو ویزے کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں یا بھرک پرمیٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو روفنگ کا کام ہے نا یہ بیسیکلی ہوم آفیس نے اس کو جو ہے وہ اس کو شارٹیج اوپیشن میں جو ہے وہ ایڈ اپ کر دی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کیونکہ جب سے سٹوڈنٹس یہاں پہ بہت زیادہ آئے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اکومرڈیشن کی جو ہے وہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تو اکومرڈیشن کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے نیو سوسائٹیز بہت زیادہ بیلڈ ہو رہی ہیں یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن گھروں کی سپیشلی جو ہے وہ کافی زیادہ جگہوں پہ ہو رہی ہیں تو ایون کنسٹرکشن کا اگر آپ جو ہے وہ انڈیڈ کے اوپر جا کے چیک کریں اگر آپ نے سی ای سی ایس کارڈ کیا ہوا ہے یا آپ کوئی بھی کنسٹرکشن کا جو ہے وہ جا کے انڈیڈ کے کسی بھی جاب کے اوپر اپلائے کریں تو آپ کو ریالائز ہوگا کہ تقریبا لوگوں کو جو ہے وہ اٹھارہ پاؤنڈ بھی بیس پاؤنڈ بھی پر آور جو ہے وہ اس کنسٹرکشن کے ورک کے اوپر مل رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ روپنگ کا کام آتا نا تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور ارننگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ورک پرمیٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بیسکلی شارٹیج اکوپیشن کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ ہو گیا دوسرا کنسٹرکشن میں چار اور چیزوں کو بھی جو ہے وہ ایڈ کیا جو ساری کے ساری ریلیٹیڈ ٹو جو ہے وہ بیسکلی کنسٹرکشن ورک کیا ہیں جو میں بیسکلی جو ہے وہ ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اچھا اب most of the time اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں یا انڈیا سے آ رہے ہیں تو یہ والا کنسٹرکشن ورک ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا میں آپ نے نہ کیا ہو کیونکہ وہاں پہ تو ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ والی روپنگ پاکستان میں اس طرح عام طور پر جو ہے وہ نہیں ہوتی تو آپ سیکھیں گے کیسے اس کا دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر آپ کو کام کرنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سی ایس سی ایس کارڈ جو بیسیکلی ہیلتھ انڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اب سی ایس سی ایس کارڈ میں بھی کافی ساری کٹیگریز آتی ہیں کچھ لیبر کا ہوتا ہے کچھ افیسر کا ہوتا ہے ہر چیز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے الریڈی دو ویڈیوز بنائی ہیں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو ریالائز ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے وہ کارڈ بنوانا ہے اور کارڈ بنوانے کے بعد آپ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اب جب آپ نے وہ کارڈ بھی بنوالیا آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کو روپنگ کا کام بھی آ گیا کسی طریقے سے آپ نے کسی کونٹرکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کام کر گیا آپ نے کام سیکھ لیا سٹارٹ میں جو میں نے دیکھا جو سٹوڈنٹس عام طور پر کنسٹرکشن کا کام اگر کسی جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی دیسی کونٹرکٹر ہوتا ہے جو آپ کو جو ہے وہ کم پیسوں میں بغیر کارڈ کے بھی بعض دکات جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے لیکن موسٹ اف دی ٹائم اگر آپ نے جو ہے وہ پی آر لینی ہے یا آپ نے ورک پرمیٹ لینا ہے تو آپ کو پھر پراپر کسی گوری کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا اور اس کے لئے ضروری ہے یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں کسی لوکل بندے کے ساتھ کسی جو دیسی بندے عام طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ لگ جائیں اور روپنگ کا کام اور اس طرح کا چار اور شارٹیج اوکپیشن میں چیزیں ہیں جو ساری کے ساری کلسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہی ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹائلیں وغیرہ لگانا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپلائی کر کے آپ شارٹیج اوکپیشن میں آ جائیں گے اور شارٹیج اوکپیشن میں آئیں گے تو آپ جو ہے وہ اپنے ویزے کو ورک ویزے میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں میری تو سجیشن یہ ہے سٹوڈنٹس کو کیونکہ ابھی سیکیورٹی میں بھی بہت سارے لوگ آ چکے ہیں سیکیورٹی کے بھی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا پھر اس کے بعد جو موسٹ ایمپورٹنٹ کمپیٹیشن ہے کیونکہ پہلے کے روم میں ہر کسی کو ویزے ملتا تھا اب ہر کسی کو نہیں ملتا لوگوں کے لئے جو ہے وہ مشکل ہوتی جارہی ہے تو ابھی جو نیو کام ہے نا وہ بیسیکلی یہ کسٹرکشن کا کام ہے اگر آپ کو یہ کام آتا ہے اور آپ تھوڑے ہارڈ ورکر ہیں تو آپ یہ کام کریں آپ کو جو ہے وہ آنے والے چھ مہینوں کے اندر سال کے اندر آپ اپنے ویزے کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو بندہ ہی نہیں ملتا جو کسٹرکشن کا کام کرتے ہوں جن کو پراپر کام آتا ہو بڑا مشکل سے ان کو جو ہے وہ بندہ ملتا ہے ایون موسٹ اپ دے ٹائم جو لوگ اپنے گھروں میں کوئی کسٹرکشن کا کام کروانا چاہتے ہیں نا تو اس کے بھی اتنے زیادہ کیونکہ ہائی قسم کے ان کو ویجز پی کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ کام میں خود ہی کر رہا ہوں ایون ہمارے گھر میں دو واش رومز ہیں تو ایک واش روم تقریباً سال ہو گیا ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو ہم اپنے مالک مکان کو کہتے ہیں یار کمپلیٹ کر دو تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے تو ایون کارپیٹ بھی گھروں میں اگر آپ نے چینج کرنا تو موسٹ اف دے ٹائم لوگ خود ہی کر لیتے ہیں کہ یار باہر کسی کو پیسے دینے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ چیزیں ایکسپینسیو ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ شارٹیج اکپیشن میں آئیں گے اور آپ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا ویزا لے سکتے ہیں تو میرا کام تھا بتانا آگیا آپ کی مرضی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اگر کسی قسم کی آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا سی ایس کارڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے دو ویڈیوز بنائی ہیں آپ چینل پہ جا کے چیک کریں اور آپ جو ہے وہ انسٹاگرام کے پر بھی بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ